ایک پتھر جو دستیار میں ہے خوبصورت شیر کے شاعر جو ہیں آج ان کی شخصیت پر گفتگو کرنی ہے قمر جمیل صاحب قمر جمیل صاحب کم از کم میری زندگی میں آنے والے لوگوں میں بہت سے اعتبارات سے انتہائی منفرد آدمی تھے مطلب یوں کہنا چاہیے کہ انفرادیت ان کے اندر تمام زندگی کے تمام گوشوں تمام مصروفیتوں میں سے چھلکتی رہتی تھی یعنی ان کا سیرٹ پینا ہو یا ان کا دکان سے کوئی سعودہ خریدنا یہاں سے لے کر ان کے تخیل اور تفکر اور ذوق کی بلند سطحوں تک وہ بالکل جیسے یکتہ آدمی تھے بہت منفرد اور مطلب میں نے اتنا زیادہ انفرادی ایک ہما جہت انفرادیت رکھنے والی شخصیت نہیں دیکھی تو قمر جمیل صاحب مطلب ذاتی میرا تعلق ان سے یہ ہے کہ ان کا شاگرد کہوں تو بھی انشاءاللہ ٹھیک ہے اور انہیں اپنا سرپرست کہوں تو بھی درست ہے اور جتنی کسی بڑے کے ساتھ آپ کے تعلق کا جو منتحہ ہو سکتا ہے تو قمر جمیل صاحب کے ساتھ مجھے وہ انتہائی تعلق تک پہنچنا نصیب ہوا تو اب یہ جو آج ان کی شخصیت پہ گفتگو کریں گے پھر کسی وقت ان کی شاعری پہ بات کریں گے ان کی شاعری بھی ایک ان کی انفرادیت کا ایک بہت ہی قابل اعتبار گواہ ہے تو قمر جمیل صاحب ریڈیو پاکستان کراچی میں تھے پروڈیوسر تھے پھر کمرشل سرویس کے ہیڈ بن گئے اور اس زمانے کا جو کراچی اسٹیشن تھا وہ وہاں گویا سب کی تربیت ہوتی تھی ہر ذوخ کا آدمی وہاں جا کر اپنی تسکین کر سکتا تھا وہاں کی کینٹین کا درجہ غالباً یہاں پاکٹی ہاؤس کی افادیت اتنی نہیں ہوگی جتنی ریڈیو پاکستان کراچی کی کینٹین کی تھی تو بہت سے لوگ صرف کینٹین میں آتے تھے اور وہیں سے واپس چلے جاتے تھے وہ اسٹوڈیو اور غرق طرف نہیں جاتے تھے تو یہ ہمارے سلیم احمد جو استاد ہیں وہ بھی ریڈیو پہ تھے تو ان دونوں میں بہت ہی گہری دوست تھی اور نہایت شدید اختلاف تھا دوست ایسے کہ ایک دوسرے سے نہ ملیں تو بیتابی ان کے چہرے سے ٹپکنے لگتی تھی اور اختلاف ایسا کہ ہر ملاقات جو ہے وہ جھگڑے پر ختم ہوتی تھی لیکن یہ کہ قمر میں نے دیکھا کہ سلیم احمد کیوں کے دوسرے مزاج کے آدمی تو مزاجاں شاعر نہیں تھے وہ بہت ذمہ دار اور وزہ دار آدمی تھے تو وہ تو ان کے بارے میں ہمیشہ اچھی باتیں کرتے تھے یا کوئی اختلاف کا اظہار بھی کرتے تھے تو محسوس ہوتا تھا کہ جیسے لطف لے کر اختلاف کا اظہار کر رہے ہیں تو سلیم احمد اور ان کے درمیان اختلاف کی بنیاد جدیدیت اور روایت کا تصادم تھا سلیم احمد جو ہیں وہ روایت کے آدمی تھے روایت ذرا ایک گہرے مفہوم میں روایت کوئی رسومات کا تسلسل نہیں ہے روایت آئیڈیا کا تسلسل ہے کسرت مظاہر کے ساتھ کہ ایک آئیڈیا اپنے آپ کو منیفیسٹ ری منیفیسٹ ڈی منیفیسٹ کرتا رہتا ہے اور تاریخ میں اپنی بہدت اور ایپسلیوپنیس کو برقرار رکھتے ہوئے اس تاریخ کے اس موڑ کے لیے درکار جو سورتیں ہیں وہ وضع کرتا رہتا ہے یعنی خود کو اپنے مخاطب اور اپنے لوکیل کے مطابق منیفیسٹ کرتا چلا جاتا ہے تو اس کی منیفیسٹیشنز میں یکسانی نہیں ہوتی اور اس کی اپنی ذاتی جو وحدت ہے اس پر یکسانی نہ ہونے کا اثر نہیں پڑتا تو جو بھی آئیڈیا اور اس کی منیفیسٹیشن کے آرڈر اور اس کے تسلسل کو مانتا ہے وہ روایتی ہے تو یہ ان معنیوں میں سلیم احمد روایتی تھے لیکن یہ کہ قمر جمیل صاحب ظاہر ہے کہ روایت وغیرہ کی زیادہ تحقیق میں نہیں پڑتے تھے یہ کہتے تھے یہ مولوی ہیں وہ سلیم احمد کو مولوی سلیم احمد کہتے تھے اور ان کے یہاں روایت اور جدیدیت دونوں کی جو ڈیفینیشن ہے وہ عدبی تھی کہ جدید شاعر روایتی شاعر جدید نقاد روایتی نقاد تو اس پر سے تو ظاہر ہے ہم سب معنوس تھے تو یہ اس دائرے میں رہ کر سلیم احمد سے لڑتے رہتے تھے کہ سلیم احمد کا کیا ہے کبھی آتش کے رنگ میں غزل کہہ رہے ہیں کبھی یگانہ کے رنگ میں کہہ رہے ہیں بھئی خود سلیم احمد کہاں ہیں شاعری میں اس طرح کی وہ باتیں کرتے تھے تو یہ ان کی جدیدیت جو تھی وہ آپ سمجھیں کہ ان کی جدیدیت کے دو ادوار تھے ایک دور تھا کہ جب یہ جو اسپینس شورہ ہیں اور عدیب جیسے آرٹیگا وائی گیزے وغیرہ وہ مشہور لوگ تھے تو یا وہ کیا نام ہے لورکا اور وہ جو ہے نیرودا ان سب کے اور ان کے فکشن کی جو روایت تھی اس کے بالکل عاشق تھے اور اسی طرح جیسے لورکا بن کے رہتے تھے ایک شولہ جبالہ کی طرح اور بہت زیادہ چیزوں کو جیسے خوبصورت بنانے والا رجحان ان کے اندر حیبت کے انصر کو داخل رکھتے ہوئے یعنی خوبصورتی ڈراؤنی لگنے لگے اتنی زیادہ ہو جائے کہ وہ حیبتناک محسوس ہو تو یہ وہ رنگ ہے جو اسپینس شورہ کا اس زمانے کے خصوصاً نیرودا اور لورکا کا یہ انداز تھا کہ جیسے شولہ کو ادھر سے دیکھیں تو پھول ہے ادھر سے دیکھیں تو وہ شولہ ہے تو یہ جیسے نیرودا کی پوری تعریف کرنی ہو تو اس کی نظم جیسے ایک شولہ ہے اور وہ شولہ ہی جیسے مجھے مجبور کرتا ہے کہ میں اسے پھول بھی کہوں یہ اس زمانے میں ان کے ٹرانسمنٹیں اور بہت اچھی اچھی نسری نظمیں بھی لکھی پھر اس کے بعد یہ فرانسیسی جدیدیت کے حامی بن گئے ان کی مخالفت کیے بغیر گویا ان کی جدیدیت میں ایک اور چیز کا اضافہ ہو گیا اور وہ تھا کہ فرنچ روایت جو واقعی مطلب جدیدیت کی ہر تعریف سب سے پہلے فرانسیسی شاعروں عدیبوں سے پوچھی جائے گی یا مصوروں سے تو وہاں کیونکہ جدیدیت جو ہے وہ ہر ڈیسپلن میں ہر تخلیقی روایت میں غالب صورت میں جا بجا دستی آپ تھی تو یہ اس طرف ہو گئے وہاں پینٹنگ پر کی طرف چلے گئے کبھی شاعری کی طرف نکل گئے پھر بارہل یہ جو جدیدیت کیا ہے کا جواب انہوں نے عغض کیا فرانسیسی روایت سے اور وہاں دو تین شاعر ایسے تھے کہ میرا خیال یہ ہے کہ وہ ان کی شخصیت کا حصہ بن گئے تھے مطلب ان کے اندر ایک عجیب بات تھی کہ ان کا جو ایک سینس آف آئی ایم نیس ہوتا ہے نا کہ میں اس حساس میں ہوں کہ میں ہوں میرا یہ نام ہے میرے یہ مشاغل ہیں میرا یہ پتہ ہے میرا یہ خاندان اور یہ وطن ہے تو یہ ہمارے جو ہیں وہ باؤنڈریز آف جو ہے وہ گئن آئی ایم نیس ہیں لیکن یہ ان کی جو ان کا جو خود اپنے آپ کو محسوس کرتے رہنے کا جو ایک معمول کا احساس اور اس احساس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی اپنی اپنے ذہن سے گزرتی ہوئی شناخت کی ایک تیز رو جو چلتی ہے وہ بہت زیادہ بدلتی رہتی تھی کبھی وہ اپنا رخ مول لیتی تھی کبھی وہ اپنا نام بدل لیتی تھی بعض مردہ لگتا تھا کہ ان سے پوچھیں کہ قمر زمیل تو یہ کہیں قمر زمیل کون اور کہیں اگر آپ آواز لگائیں ملار میں تو وہ کہیں کہ ہاں کہو کیا بات ہے مطلب یہ سب ان کے یہاں بہت جہندن انداز سے ہوتا تھا اس میں کہیں کوئی اداکاری وغیرہ کا کوئی ذرہ برابر شائبہ نہیں تھا وہ مطلب اپنی ایک آدمی ایک ایسی شخصیت رکھتا ہے جو اپنی کلیت میں ڈیفائنڈ نہیں ہے اور پھر اس وہ نامعلوم دائرہ تشخص میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو ادھر ادھر کے نام دیتا رہتا ہے اور کسی بھی نام کو اپنا مستقل عنوان نہیں بننے دیتا یہ قمر جمیل تھے کہ جو بالکل پارے کی طرح تھے سیماب کی طرح کہ ایک جگہ پہ ٹک نہیں سکتے تھے چاہے وہ جگہ ان کی شخصیت کی ہو ان کے تشخص اور شناخت کی ہو وہ مطلب میں نے ایسی شخصیت نہیں دیکھی جو شناختوں کے امبار میں رہتا ہو جب چاہے جو شناخت اون کر لے اور اس کی اونرشپ لیتے ہی اس شناخت کے جو معروف حقوق ہیں وہ پورے ادھر بھی کر دے یعنی ملار میں اگر وہ فرض کیا بن جاتے تھے تو مطلب وہ ملار میں کی طرح کی وہ مطلب باتیں ہیں اور وہ وہی والا پرسنل سمبلزم اور اس کے مطابق نظمیں کہنا بلکل جیسے ایک ٹرانس میں یہ سب ان کے یہاں شروع ہو جاتا تھا تو اب یہ مطلب ایسی شخصیت کے ساتھ اب میں ان کے بارے میں مطلب شخصیت تو یہ ہے اب ان کی کچھ ایسی باتیں بتاتا ہوں جن کو بتانے سے پہلے ان کی شخصیت کا یہ تعارف کہ وہ بہت زیادہ جیسے ان کی شخصیت میں ایک بہت بڑی اور مختلف طرح کی نیٹ ورکنگ ہوئی تھی اور یہ اس پر بھی قادر تھے کہ اس نیٹ ورکنگ کو اپنی مرضی سے بدلنے تو ایسے آدمی مطلب میرا خیال ہے کہ میں یہ کہہ پایا ہوں گا کہ ان کے لیے کسی بھی نام کو اپنا نام بنا لینے کے بعد اس نام کی جو خصوصیات ہیں مطلب وہ جو اصلی شخصیت ہے اس نام کی اس شخصیت کی خصوصیات کو اپنے اندر جیسے یہ ایک ہی آن میں جذب کر کے اسے اظہار دینے پر قادر تھے ایسی میں نے شخصیت جو فوراً اپنا کانٹنٹ بھی بدل لیتی ہو تو ایسی شخصیت میں نے قمر بھائی کے علاوہ دوسری نہیں دیکھی اور پھر کیونکہ جو شخصیتیں جو ہیں وہ کسی ایک مطلب کسی ایک تعین اور کسی ایک تشخص کو قبول نہ کریں وہ شخصیت دو باتوں دو اصاف کی مالک ضرور ہوتی ہے جو لوگ لا شخصیت اور شخصیت کو ایک دوسرے میں مدغم کرتے رہتے ہیں میں یہ ہوں اور میں یہ نہیں ہوں میں وہ ہوں اور میں وہ نہیں ہوں اس طرح کے ڈائلیکٹیکل پیٹرن اور تسلسل میں وہ اپنی شخصیت کو ڈالتے رہتے ہوں ان میں دو تین اصاف ایسے ہوں ان میں دو تین اصاف نہایت ان پرادیت کے ساتھ موجود ہوں گے ایک یہ کہ وہ بھولے ہوں گے کیونکہ یہ چالاکی اور اپنے دہدر چرب زبانی وغیرہ ہے جس کو ہم زہانت وغیرہ کہتے ہیں یہ تو کسی ایک تعاین کو کسی اپنی کسی ایک حد کو اور پہچان کو قبول کر لینے کے نتیجے میں ہوتی ہے کہ میں جیسے کھلالی ہوں تو اب میرے جو مفادات ہیں میرے اپنے بارے میں جو تصورات ہیں اور مجھے اچھا کھلالی بننے کے لیے درکار جو وسائل ہیں وہ سب معلوم ہوں گے میں اس کے مطابق چلتا رہوں گا لیکن اگر میری کوئی شخصیت ایک آج دن سے زیادہ رہتی ہی نہ ہو تو میں گویا اس تشخص سے وابستہ مفادات اور فائدوں اور کریئر بغیرہ سے بلکل بے نیاز رہوں گا نا تو جو آدمی بھی اپنی شخصیت اور اس شخصیت سے نسبت رکھنے والے مفادات سے بے خبر رہتا ہے تو وہ بھولا ہوتا ہے تو قمر بھائی بہت بھولے آدمی تھے بھولا آدمی آئے نہیں کوئی بے وقوف ناؤزباللہ بھولا آدمی اسے کہتے ہیں جو اس نے اپنے موجود ہونے کو کرسٹلائز کر لیا ہو کسی ایک پہچان کا قیدی بنے بغیر تو خالص وجود کا اخلاص بھولپن پیدا کرتا ہے تو بھولپن میں بھی اپنی مثال آپ تھے اور دوسرے یہ کہ ایسا آدمی سخی بہت ہوتا ہے وہ بھی قمر جمیل صاحب تھے بڑے عجیب عجیب موقع میں نے دیکھے ہیں اور تیسرا یہ کہ یہ بہت صاحب تخیل ہوتا ہے یعنی اس میں تشبیح دینے کی قوت اس میں دیکھی ہوئی چیزوں میں اندیکھا پن ابحار دینے والی صلاحیت بہت ہوتی ہے اور امیج میکنگ جو ہے وہ اس کا خاص میدان ہوتا ہے اس آدمی کا جو کسی ایک تعیون میں نہیں رہتا مطلب عجیب ہے عجیب کے شیر کے دائرے میں کسی ایک تعیون میں نہیں رہتا تو قمر جمیل صاحب تشبیحات کے چیمپین تھے اور کیونکہ تخیل کا سب سے بڑا کام تو ہے امیج بنانا تو یہ ان کے اندر اتنی شدت اور اتنی کسرت اور اتنی روانی کے ساتھ تھا کہ عام بات چیت میں بھی یہ جیسے تشبیح اور استعارہ استعمال کرتے تھے جیسے ان کے سسر صاحب جو ان کے مامو بھی تھے وہ اسپتال میں تھے تو ان کو ان کی بیگم نے زور دے کے رات ان کے پاس ٹھہرا دیا تو دوسرے دن کسی نے پوچھا کہ قمر بھائی کیسے رات کیسی گزری تو کہنے لگے کالے چیتوں کے لشکر سے لڑتے ہوئے گزری اب یہ ظاہر ہو کیا سمجھیں تو کہنے قمر بھائی کچھ ایسا کہیے کہ ہم بھی سمجھ لیں تو کہنے لگے بس یہ تھا کہ یہ مریں گے یا نہیں مریں گے اس کشمکش میں گزری ہے اور یوں سمجھو کہ تقدیر نے کالے چیتے مجھ پر چھوڑ دیا تھے اور میں اکیلا تھا لیکن میرے اندر ایک ول ہے ایک جذبہ ہے یعنی کہ وجود کو عدم سے مغلوب نہ ہونے دینے کا تو اس جذبے نے مجھے بھی بچایا ان سے اور انہیں بھی بچایا اب یہ عام سی بات کو وہ اس طرح کہہ رہے ہیں مطلب ہی کوئی بیمار ہوا اس کو دیکھنے پہنچے تو اس نے کہا قمر بھائی کیسے آئے خیریت تو ہے تو کہیں گے انہوں نے کہا مطلب ہی واقعہ ہے کہ کیا بتاؤں بس آنسوں پر چلتے ہوئے آیا ہوں اب وہ بچارہ عجیب اس کو صرف بخار ہے اب انہوں نے ایک عجیب سما باندیا وہاں پہ تو مطلب اس طرح کی تھی اسی وجہ سے یہ پینٹنگ کی طرف بھی گئے اپنی عمر کے آخری دس پندرہ برسوں میں یہ پینٹنگ میں شاعری سے زیادہ دلچسپی لینے لگے تھے اور انہوں نے میرا خیال ہے کہ سو دو سو تصویریں تو بنائی ہوئی تھی ان میں ایک تصویر تھی جس میں صرف ایک قدبہ تھا تھوڑی دور جا کر جیسے تصویر میں اور اس قدبے پہ لکھا ہوا تھا ایٹرنیٹی فیفٹین مائلز اب یہ اس تصویر کا نام تھا اور وہ تصویر یہ تھی تو مطلب بہت ہی تخلیقی ذہن ان تھک تخلیقی دماغ اور صلاحیت یہ اس کے مالک تھے اور ان کے ساتھ بیٹھنے والا بھی جو ہے وہ اپنے آپ کو بالکل ایک نئی فضا میں رہنے رہنے کا تجربہ حاصل ہوتے ہوئے جیسے دور سے دیکھتا تھا ہم میں نے مطلب کبھی نہیں دیکھا اپنی ذات سے کہہ رہا ہوں کہ وہاں جا کر جیسے اپنے آپ سے دور ہو جانے کی قیفیت حاصل نہ ہوئی ہو تو یہ بھی ایک بڑے آدمی کا کام ہوتا ہے کہ وہ وہاں ان کی صوبت میں بیٹھنے کے لیے آپ کے اندر جو صلاحیتیں ہونی چاہیئے لیکن ہے نہیں وہ آپ کو وقتی طور پر وہ ذوق اور وہ خیال وغیرہ پراہم کر کے مطلب ایسے پراہم کر دیتا ہے کہ آپ کے اپنے سنس آف آئی امنس میں ایک دولختی پیدا ہو جاتی ہے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ نئی چیزیں جسے حاصل ہو رہی ہیں وہ شاید میں ہوں یا شاید میں نہیں ہوں اس قیفیت میں قمع جمیل صاحب اگر موڈ میں ہوں جذب میں ہوں تو ان کی گفتگو سننے والے ان کی صوبت میں بیٹھے ہوئے اس وقت جو لوگ ہیں وہ کم و بیش اس تجربے سے گزرتے تھے تو ان کا جیسے میں نے سلیم بھائی کے بارے ہم کہا تو سلیم بھائی کی وجہ سے یہ جو ہیں یہ مجھے لے گئے اور میں تو ظاہر اکیلہ تھا تو یہ مجھے لے گئے اپنے گھر کی نچلی مندل میں جو بالکل خالی تھی اور جہاں انہوں نے کوئی پیکیجنگ وغیرہ کا کاروبار شروع کیا تھا اس امید پر کہ میں پیکیجنگ کے کاروبار کو پاکستان ان سے باہر تک پھیلاؤں گا مطلب وہ بیج دیکھ کر اگر ان کے ہاتھ میں ذرہ آ جائے تو اس ذرے کو ہاتھ میں لے کر وہ حمالہ کے مالک بن جاتے تھے اس طرح کا ان کا جیسے مزاز تھا وہ تخیل اور بھولپن دونوں ملالیں تو اس طرح تو وہ کھولا اس لیے گیا تھا کہ سب کی فلاہ ہو جائے گی اور سلیم احمد کو دو ہزار گز کا گھر دیں گے ہمیں بھی شاید دو چار سو گز کا دے دے سب کو بتا دیا تھا کہ بس اب تم لوگ دیکھنا اور یہ تین برس میں ہو جائے گا تو اس کا آغاز بہرحال دو کمروں سے ودہ سی گز میں تو وہاں انہوں نے مجھے ٹھہرا دیا کہ تم ذرا اپنے آپ کو معنوس کرو یہ جو کاروبار جب پھیلے گا نا تو تم پہلے سے ذرا خود کو معنوس کرو میں تمہیں کسی ڈپارٹمنٹ کا منیجر بناؤں گا کیونکہ تمہیں احتباط کے آدمی ہو تو خیر وہاں رہنا بھی شروع کر دیا اوپر وہ رہتے تھے نیچے یہ سب ہوتا تھا وہ بیٹھک ہوتی تھی کاروبار ہوتے میں نے ایک دن بھی نہیں دیکھا کاروبار وہ بس پلاسٹک وغیرہ کچھ چیزیں تھیں وہ بھری ہوئی تھی ایک جگہ پہ ڈمپ تھی تو وہ ہی بس کاروبار تھا اور جو میں نے اس کو کبھی ہلتے جلتے بھی نہیں دیکھا کہ کوئی چیز وہاں سے کم ہوئی ہو یا بڑی ہو تو اب اس میں پہلے قمر جمیل صاحب اس میں رہتے تھے کہ یہ جعوید جو ہے یہ مولوی سلیم احمد کا ایجنٹ ہے اور ذرا اس کے سامنے ہوشیار رہنا پھر اتفاق سے یہ ہوا کہ یہ پتہ چلے کہ میرے ماموں کے کلاس فیلو رہے ہیں اور پھر وہ خاندانی ایک تعلق سے بھی نکل آیا اور یہ خود بھی علابات کے تھے جو میرا آبائی شہر ہے تو اس طرح کی جب قربتیں نکلیں تو پھر ان کے اندر سے یہ چیز جیسے ظائل ہو گئی لیکن یہ وہ ہمیشہ سے جانتے تھے اور ایسا وہ صحیح سمجھتے تھے کہ میری نظر میں سلیم احمد کی اہمیت ان سے زیادہ ہے اس کو میں چھپاتا بھی نہیں تھا اور اس کو یہ ذرا قبول کرتے تھے لیکن جھونجلاہٹ کے عالم میں کہ سلیم احمد شاہ دولہ کی چوہوں والی توپیاں بنانے کا کارخانہ ہے اس کے پاس تو دیکھو اس کو دیکھ لو اس کے سر پہ بھی لگا دیئے اب یہ ایک حد سے آگے سوچ ہی نہیں سکتا تو مطلب اس طرح انہوں بارہل مجھے قبول کیا اور پھر جب نصری نظمیں میں نے بھی ان کے تطبعوں میں لکھنی شروع کر دی تو پھر انہوں نے مجھ سے کہا کہ اب تم میرے رازدار بننے کی جو ہے وہ کوالیفیکیشن حاصل کر چکے اب میں تمہیں اپنا رازدار بنا سکتا ہوں کیونکہ تمہارے اندر کوئی ایک چیز ہے جس کو میری توجہ درکار ہے وہ اس وجہ سے فلاورنگ نہیں ہو رہی تمہارے اندر کہ میں اس طرف متوجہ نہیں ہوا تو اب مجھے اس طرف توجہ دینی ہے وہ روحانی وجود بنانے والا مرحلہ ہے تو تم جو ہے اب میری روحانی خلوتوں کے جو ہے وہ گواہ ہو اور تمہیں اجازت ہے کہ میری روحانی ڈومین میں بھی تم آ سکتے ہو اب میرے لئے بالکل نئی باتیں ہیں میں نے کہا اس میں ہوگا کیا کہنے نہیں نہیں کچھ نہیں بات تمہیں اپنا جانشین بنانے کی تیاری کر رہا ہوں لیکن شائری وائری میں نہیں یہ تو چھوٹی چیزیں ہیں روحانیت میں ہیں تو میں نے کہا بلکل سے اچھا مزاج میرا بھی ایسا تھا کہ ہر جو چیز بھی ہو اس سے لطف اندوز ہوا کرتے تھے چاہے وہ تکلیف دے ہو چاہے وہ آرام دے ہو تو میں نے بھی بڑا وہ کیا کہا رہے جنابی تو میری بڑی سعادت ہے تو اس کے بعد ابھی میں ارز کرتا ہوں کہ وہ روحانی رازداری وغیرہ کیا تھی وہ مثال کے طور پر سب اس سے پہلی بات انہوں نے یہ کی اس زمانے میں ذلفقار علی بھٹو کی حکومت تھی حکومت نہیں ہاں حکومت تھی تو مجھ سے کہنے لگے کہ دیکھو مجھے مکہ کی قطبیت آفر ہوئی تھی لیکن میں نے اسے ریفیوز کر دیا کیونکہ مجھے ایشیا میں سوشلزم کی یلغار کو روکنا ہے مسیح وہ کہنا میں حضرت عیسیٰ کی پہاڑی بن کر وہ جو پہاڑی کا وغیرہ ہے وہ کہنا ہے کہ نہیں مکہ تک میں مہتود نہیں رہنا چاہتا تھا تو اللہ نے میری یہ درخواست قبول کر لی اب میرا یہاں کام یہ ہے اللہ کی طرف سے دیا ہوا کہ میں سوشلزم کے غلبے کے تمام امکانات کو ختم کروں کہیں بول کر کہیں خاموشی سے کہیں آنکھیں بند کر کے کہیں آنکھیں کھول کر اور اس کا پہلا فیض یہ ہے کہ میں لوگوں کو ان کے اندر سے روشن رکھوں تو جب لوگوں کو اندر سے روشن رکھا جائے تو پھر باہر کا اندھیرہ جو ہے وہ عارضی ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ کہیں بچ اس کا اب آغاز کر دیا ہے تم سے مجھ سے مطلب آغاز کر دیا کہ اب اندر سے تمہیں روشن کر دیا تو ہم نے کہا بہت اچھا اچھا یہ سب تفصیلیں سلیم احمد تک بھی یہ خود بھی پہنچاتے تھے میں بھی بتاتا تھا تو وہاں جو ایک عجیب ماحول پیدا ہو جاتا ہے جہیں سلیم احمد ہمیشہ ان سے اظہار محبت کرتے تھے اور کبھی ایسی کوئی نیگٹیب بات ان کے بارے میں نہیں کہتے تھے تو اب یہ جو روحانیت والی بات آئی تو پہلا واقعہ ایک ہوا مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ دلچسپ باتیں ہوں گی مطلب یہ سمجھنے کی چیزیں ہیں کہ ہم لوگ کتنے اکہرے ہو کر رہ گئے ہیں ہمارے اندر اندر جو شخصیت کو اپنے آپ کو ترو تازہ رکھنے کے لیے ایک تنوہ ہوتا ہے ایک رنگینی ہوتی ہے اور کبھی حرارت غالب آتی ہے کبھی شادہ بھی حاوی ہو جاتی ہے اس طرح کی شخصیت اور اس کے میکینکس اب نہیں رہ گئے ہیں اب سب لوگ ایک جیسے اچھے ہیں ایک جیسے برے ہیں مطلب برائی میں بھی کوئی تنوہ نہیں یا اچھائی میں بھی کوئی ورائٹی نہیں رہ گئی تو بہت عجیب سا لگتا ہے آج کل کے لوگوں کے سامنے ان حضرات کا تذکرہ کرنا کہ پتہ نہیں ان لوگوں کو مطلب یہ اپریشیئٹ کر پائیں گے یا نہیں لیکن بہرحال میرا اس میں مقصود یہ ہے کہ ہم اپنے آپ میں جو گہرائیاں وہ جو ہے وہ خزان زدہ پیڑوں کے پتوں سے بھر کر ہماری نظر سے غائب ہو گئی ہیں تو اس طرح کی شخصیتوں کے تذکرے سے کم از کم ہم اپنے اندر وہ رکاوٹیں دور کر کے پھر شخصیت کے لیے شخصیت کی نمو کے لیے جو پانی درکار ہے شخصیت کی زندگی کے لیے جو شولہ درکار ہے یہ دونوں جو ہیں وہ اپنی اوریجنل صورت میں اپنی جینوین فارم اور ورکنگ میں ہمیں حاصل رہے ہیں تو پھر ہمارے ہمارا اپنے خیالات سے اپنے تصورات سے اعتقالات سے اور دوسرے لوگوں سے تعلق کا پورا منحج بدل کر رہ جائے گا تو ہماری غلط ان حضرات کے تذکرے سے یہ ہے تو اب ان کے جو ہے وہ روحانیت کی بات ہو رہی ہے تو اس کے میں کچھ واقعات ارس کرتا ہوں ہم لوگ بس شائر عدیب تھے شائر عدیبی وہاں آتے تھے اور کراچی جو ہے وہ غیبت کا دارالسلافہ تھا مطلب آدمی کراچی کا عدیب ہو اور غیبت نہ کرے یہ ناممکنات میں سے ہے ہر ایک کو معلوم ہوتا تھا کہ ابھی میں اٹھ کر جاؤں گا تو میرے جاتے ہی میری غیبت ہونے لگے گی تو بس ہر بیٹھک میں ایک غیبت کا شامیانہ یانہ لگا ہوتا تھا اور بے ذرد غیبتیں ہوتی تھیں وہ اس طرح نہیں سب جیسے اس کے ساتھ سمجھوتا کر چکے تھے کہ یہ اختلاف اتفاق کو الگ رکھو ذرہ کچھ تفریح بھی ہونی چاہیے تعلق میں کچھ آزادی اور خوشگواری بھی ہونی چاہیے تو وہ جو آزادی اور خوشگواری ہے وہ ہمارے لیے غیبت کرنے کا لائسنس تھا تو شرمندہ وغیرہ کوئی نہیں ہوتا تھا اور قمر جمیل صاحب کے یہاں وہ جو آپ سمجھیں کہ پائے تخت کراچی میں غیبت کا عزیز آباد کا میں واقع قمر جمیل کا وہ گھر تھا جس کے نچلے حصے میں ہم دو برس رہے ہر برس کسی نہ کسی پہ ہو رہی ہوتی تھی تو اب یہ ماحول تھا کہ شاعر عدیب غیبت اس کے بد اڑانا اس کی پگڑی اچھالنا یہ سب ایک جیسے عام سب معمول تھا ایک دن سردیوں کے دن تھے قمر بھائی رضائی اڑھے وہاں بستر پہ لیٹے ہوئے تھے اور رئیس فروغ صاحب اور میں بس ہم تین آدمی تھے تو رئیس فروغ صاحب اتنے صاف ستھرے اتنے روشن اتنے اجلے آدمی تھے کہ ان پہ ان سب صحبتوں کا کوئی اثر نہیں ہوتا تھا اور بہت اچھے شاعر تو انہیں دیکھ کر ویسے ہی ذہن میں اچھی اچھی باتیں آنے لگتی تھی تو وہ بیٹھے ہوئے تھے یہ لیٹے ہوئے میں بھی بیٹھا ہوا تو کہنے لگے یار بہت ذکر سنا ہے مقدمہ ابن خلدون کا تو یا پڑھا نہیں بس دل نہیں چاہا تو ذرا آج سناؤ کچھ اس میں سے کتابیں ان کے پاس بہت تھی تو بہرحال مقدمہ ابن خلدون سے میں نے پڑھنا شروع کیا مجھے یہ بھی سعادت حاصل ہے کہ اپنے بڑوں کو میں نے کتابیں یا مقالے وغیرہ پڑھ کر بہت سنائے ہیں سلیم احمد کو قبر جمیل صاحب کو اور بھی کچھ لو تو وہ میں پڑھنے لگا تو اتفاق سے وہ جگہ تھی کہ اولیاء اللہ کی قسمیں کیا ہوتی ہیں یعنی اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں ان کے مراتب اور مناسب اور اہدے وغیرہ کیا ہوتے ہیں اور ان کا وہاں اس اہدے پر فائض ولی اللہ کا نام کیا پڑھ جاتا ہے کہ قدب ہوتے ہیں غوث ہوتے ہیں فرد ہوتے ہیں یہ سب ہوتے ہیں یہ سب پڑھتے جا رہے ہیں تو اس میں جو دو کے بعد تیسرا وہ تھا وہ تھا بہلال یہ اولیاء اللہ کا ایک طبقہ ہے جو بہت ہی بلند مرتبہ ہوتا ہے تو بہلال کی نشانیاں ابن خلدون نے لکھی ہیں وہ میں نشانیاں انہیں سنا رہا تھا اب میری نظر تو کتاب پر ہے تو ایک دم یہ کاپنے لگے مثلا لرزہ سا ان کے جسم پہ آیا میں سمجھا کہ انہیں سردی لگ گئی ہے میں رک گیا میں نے کہا رہے قمر بھائی کیا ہوا تو بہت ہی جیسے گوتم بودھ والا جو نروانی چہرہ ہے وہ بنا کر مجھ سے کہنے یوں چلتے رہو جاری رکھو میں نے کہا ٹھیک ہے پھر اس کے تھوڑی زیر بعد وہ لرزہ اور زیادہ بڑھ گیا تو میں پھر گھبرا گیا میں نے کہا یہ ان کو کیوں کہ برانکائٹس وغیرہ تھا میں نے کہا قمر بھائی یہ کیا ہو رہا ہے آپ کو تو ایک دم جیسے وہ رضائی موں سے ہٹائی اور بلکل جیسے ایک بنی اسرائیلی جلال ہوتا ہے نا اس کے ساتھ کہنے اندھے ہو میں نے کہا کیا ہوا کہنے تم اندھے ہو تم دل کے بھی اندھے ہو تمہیں ذرا بھی احساس نہیں ہو رہا ہے کہ یہ کس کی نشانیاں بتائی جارہی ہیں تمہیں نہیں صاف نظر آ رہا ہے کہ یہ میری ہی نشانیاں بتائی جارہی ہیں تو اب ابن خلدون کی زبان سے اپنی نشانیاں سن کر میں ذرا ایسا وہ ہو گیا ہوں تم پتہ نہیں کیا کیا سوچے جارہے ہو اب جناب اس کے بعد بس وہ پھر بحلول بھی ہو گئے مطلب قضب کے مرتبے کے تھے تو بحلول بھی ہو گئے اب دو تین دن ہم نے ان کے بحلول ہونے کبھی پروپیگنڈا کیا ان کی اجازت سے یا یوں کہلیں کہ ان کی ہدایت پر تو لوگوں کو بتاتے پھر ابن خلدون نے تو یہ لکھا ہے اور کمر بھائی میں تو دیکھا ہے کہ یہ سب نشانیاں پائی جاتی ہیں تو اب جو ہوتا ہوگا وہ اللہ جانے بعد میں ہمارے بتا دینے ایک بات کیا ہوتا تھا لہے ہم بتاتے رہتے تھے اس کے بعد میرا خیال ہے کچھ ہی دن بعد ہم لوگ باہر بیٹھے ہوئے تھے فٹ پات پر وہ ریت کا ڈھیر پڑا تھا تو اس ریت کے ڈھیر پہ یہ نیم دراز لیٹے ہوئے تھے میں بیٹھا ہوا تھا اور بجلی گئی ہوئی تھی تو ایک دم کوئی سپارک سا ہوا ہوگا وہ بھی میں نے نہیں دیکھا تو وہ ایک دم یہ اٹھ کے بیٹھ گئے اور بیٹھ کے مجھ سے کہنے لگے کہ دیکھا وہ جھماکہ دیکھا تھا میں کہا وہ کوئی سپارک بغیرہ ہوا ہوگا لائٹ کا تو بہت ہی زیادہ غصے میں آگئے وہ کہنے لگے یا تم لوگ کس مٹی کے بنے ہوئے ہو تمہارے اندر ذرہ برابر کوئی اٹھان نہیں ہے کوئی تمہارے اندر ایسی کوئی صلاحیت ہی جیسے اللہ نے تمہیں نہیں دی ہے کہ تم جسم میں لتھڑے ہوئے مناظر سے اوپر اٹھ کر کچھ لطاپت کو بھی دیکھ سکو میں کہا قبر بھائی ہوا کیا ہے کہنے بے وقوف وہ جو لائٹ میں نے دیکھی ہے وہ وہی لائٹ تھی جو موسیٰ نے تور پر دیکھی تھی اب میں ظاہر اب میں ایک دم ہو گئے مگہ اچھا اچھا اور پھر وہ بودھ دے رہے کہ وہ لائٹ اس انگل سے تھی اور اس زابیہ سے تھی اور اس کو تشبیح نہیں دی جا سکتی وغیرہ وغیرہ بہرحال پھر اگلے دن مطلب صبح جب ہم وہ دوپہر کو ریڈیو پاکستان پہنچے تو حضب معمول کینٹین میں نشست ہوئی اب میں اور یہ بیٹھے جب میس پہ جا کر تو پھر وہاں لوہ عزیب شاعر آنے لگے انہیں دیکھ کر ان کی طرف جیسے سب ملنے کے لیے آتے ہیں تو جو بھی آئے یہ کوئی سگریٹ کی پنی میں سگریٹ کے وہ پیکٹ کے ٹکڑے پر اس طرح کاغذ واغذ کے ٹکڑے پر کوئی چیز لکھ کر اسے میس کے نیچے سے تھما دیتے تھے تو وہ مجھے نہیں ملوک کیا ہے تو وہ جو بھی پڑھتا وہ انہیں نہیں دیکھتا تھا وہ مجھے گھورنے لگتا تھا کوئی شخص سے کوئی مذہقہ اڑانے کے انداز میں کوئی غصے سے کوئی شرارت سے بس سب وہ پڑھتے ہی پہلی نظر مجھ پہ ڈالتے تھے اور ایک آج منٹ بعد خداحافظ کہہ کے چلے جاتے تھے اب میری سمجھ نہیں آئے کہ یہ میری طرف کیوں دیکھتے ہیں تو اتنی دیر میں سلیم احمد بھی آگئے سلیم احمد کے ساتھ بھی انہوں نے یہی کیا تو وہ سلیم احمد نے جیسے ہی وہ عبارت پڑھی بہت غصے میں آگئے موسیقہ ذرا باہر چلو تو میں نے کہا اللہ خیر کرے غصے میں مطلب جنوین غصے میں تو باہر جائے گا موسیقہ نہیں کہ اب یہ خرافات یہاں تک پہنچی ہے اب تم لوگوں کا ہنسی مزاق جو ہے اور یہ جھوٹ اور یہ مکاریاں اور فریبکاریاں اب یہاں تک پہنچ گئی ہیں میں نے کہا کہاں تک پہنچی ہوں مجھے پتہ نہیں تو وہ دکھایا تو اس پہ لکھا ہوا تھا کل رات میں نے وہ نور دیکھا جو موسیقہ نے تور پر دیکھا تھا اور جعبید اس کا گواہ ہے مذہب یہ عبارت تھی یہی وہ سب کو دے رہتے ہیں کہنے تم اب گواہ ان چیزوں پہ بنو گے اب وہ ظاہر ہو مذہبی آدمی مطلب تو بہت انہوں نے ڈانٹا میں نے کہا مجھے تو کچھ بھی نہیں معلوم یہ واقعہ ہوا تھا بس مجھے یہی نہیں معلوم کہ کیا کیا لکھ کے دے رہے ہیں کہنے تو اب اس کے بعد یہ کوئی ایک مہینے کا ان کو شغل ہاتھ آ گیا قمر بھائی کو کہ وہ ہر ایک کو مطلب کوئی بھی نہیں بچا ہمارا جاننے والا یا ان سے ملاقات کے لئے آنے والا اجنبی جس کو انہوں نے یہ نہ بتایا ہو کہ میں نے وہ نور دیکھا اور جعبید اس کا گواہ ہے اب وہ ایک عجیب مصیبت ان کو لوگ چھوڑ دیتے تھے مجھے پکڑ کے ادھر ادھر لے جا کے بے عزت کر دیتے تھے کہ کہاں کی گواہی ہے تم نے بھی دیکھا تھا تو یہ یہ وہ چیز ہے جس کے بارے میں میرا اس وقت بھی یہی رائے تھی اور آج بھی یہی خیال ہے کہ یہ مطلب اس کو صرف مطلب اس کو جھوٹ کہنا جیسے سنگدلی ہوگا اس کو جن لوگوں کو سچ کی ستھیں نہ معلوم ہوں جن کی سچائی میں گہرائیاں نہ ہوں وہ سچ اور جھوٹ کی بلکل بے لچک جیسے ڈیفینیشنز رکھتے ہیں وہ تو ظاہر ہے اسے جھوٹ کہیں گے اور ان کے اس فتوے میں ان کے اس ججمنٹ میں شاید غلطی نہ ہو لیکن غلطی سے بڑی ایک چیز میں یہ لوگ مبتلا ہیں اور وہ یہ ہیں کہ انہیں سچائی کا پتہ نہیں ہے سچ میں جو تہداریاں ہوتی ہیں اور ان میں سے جہاں جہاں تخیل کی آمیزش ہوتی ہے اور جہاں جہاں کسی کسی مادوم تجربے کا جیسے سے گزرنے کا حساس ہوتا ہے اس کو محسوس کرنا اور اسے بیان کرنا یہ سچائی کی باطنی روایت میں سے ہے تو یہ لوگ اس چیز کو نہیں پکڑ پاتے ہیں مجھے معلوم ہے کہ قمر جمیل صاحب کو پورا اعتماد اور محکم یقین تھا کہ انہوں نے وہی نور دیکھا ہے اور وہ دیکھنے اپنے یہ دیکھنے کی خوشی میں وہ دوسروں کو شریک کرتے رہتے تھے اور اس میں کوئی ان کا یہ مطالبہ نہیں ہوتا تھا کہ اب تو میرے آگے جھگ جاؤ کچھ بھی نہیں بلکل بھولپند سے وہ اسب کرتے تھے اور ہرگز ہرگز اس میں کوئی جھوٹ کی نیت نہیں ہوتی تھی زیادہ سے زیادہ یہ کہ ایک بہت آلہ درجہ کا تخیل رکھنے والا شاعر اس طرح کے تجربات کو اس طرح کے تخیلات کو واقعی سمجھنے پر کبھی کبھی مجبور ہو جاتا ہے تو بلکل ٹھیک ہے مطلب یہ سب کرتے ہوئے جیسے پہلے سے زیادہ اچھے لگنے لگتے تھے میں نے ایسا کوئی آدمی نہیں دیکھا کہ جس کی باتوں پر آپ یہ اچھی طرح جانتے ہوں کہ یہ واقعہ پیش ہی نہیں آیا لیکن وہ واقعہ جن لوگوں کو پیش آیا پیش آنے کے بعد ان لوگوں پر اس کا ایسا اثر نہیں پڑا ہوگا جیسا اس واقعے کہ خیال نے قمر جمیل پہ ڈالا ہوتا ہے تو بہت مطلب اور صرف یہ نہیں کہ یہ روحانیت وغیرہ ان کا محض وہم تھا مطلب اب میں نہیں کہہ سکتا مطلب میں اس کا تجزیہ نہیں کر سکتا لیکن میں نے خود بعض واقعات دیکھے ہیں ان کے ساتھ اور اس پر میں شاہد ہوں مثال طور پہ ہم لوگ ایک مرتبہ وہ انوپا صاحبہ ہیں ان کے گھر گئے تو ہم لوگ کا بعض گھروں میں جانا غرص سے ہوتا تھا کہ چلو وہاں سے لے آئیں کچھ وہاں مطلب سگریٹ لینی ہے یہ وہ چھوٹی چھوٹی ضرورت ہیں تو وہاں ہم گئے بارحال وہاں سے جو ضرورت تھی ہم نے پوری کروائی پھر ان کے شوہر نہ ہمیں کچھ برا بلک آ کیونکہ گیارہ بارہ بچ چکے تھے تو ہم لوگ بارحال نکل آئے اس کے بعد ہم غصے میں مطلب اپنی بیزتی پر غصے کی حالت تاری تھی ان پہ زیادت تھی اور مجھ پہ یہ کہ ان کی وہ کیا ہے تو ہم لوگ لالو کھیت میں لیاقت آباد دا خانے پر ایک بہت بڑا ہال تھا وہ ریسٹورنٹ تھا چائے خانہ وہاں جا کے غصے میں بیٹھ گئے اور موضوع بس یہی تھا کہ یہ آدمی کیا سمجھتا ہے تو خیر ابھی یہ باتیں ہو رہی تھیں اب یہ میں گواہی دے رہا ہوں کہ میں نے دیکھا ہے تو میرا رخ باہر گیٹ کی طرف تھا جہاں سے لوگ آ رہے تھے اور ان کی پشت تھی اس طرف تو میں یہاں بیٹھ کے دیکھ رہا تھا کہ دو آدمی جن میں ایک بوڑے یا عدیل عمر کے آدمی اور دینداری والا حلیہ اور ایک لڑکا ان کے ساتھ وہ بھی تیرہ چودہ برس دیکھنے لگے جیسے کسی کو ڈھون رہے ہوں پھر اچانک ان کی نظر توڑا آگے بڑھ کے قمر جمیل صاحب پہ پڑی اور یہ دونوں بہت تیزی سے نہیں وہ بڑے آدمی جو ہیں وہ بہت تیزی سے لفت کے آئے قمر جمیل صاحب کے پاس آ کر انہیں سلام کیا ان سے مسافہ کر کے دست بوسی کی اور پھر جو لڑکا ان کے ساتھ تھا اس کو بھی کہا اس نے بھی مسافہ کر کے دست بوسی کی اور پھر الٹے قدموں جیسے بہت جو مبالغہ کرنے والا عدب ہوتا ہے مبالغے کے ساتھ عدب اس طرح وہ الٹے قدموں وہ باہر چلے گئے ملا ہے نہ سلام بس انہی سے کر وہ یہ چلے گئے تو ذرا دیر تو ہم لوگ خود ہی حیران بٹھ رہے ہیں میں تو حیران ہوتا ہی رہتا تھا ان قمر بھائی بھی اس بات پہ حیران رہ گئے تو توڑی دیر بعد ایک آج منٹ بعد کہنے لگے یہ کون لوگ تھے میرا تو خیال ہوں کوئی کہنے ہاں یا تو یہ رجال غیب تھے بہرحال جلدی دیکھو کون تھے اب میں دھوڑا دھوڑا باہر گیا ظاہر وہ غیب تھے مطلب وہ جا چکے ہوں گے تو اب یہ اس فکر میں پڑ گئے کہ یہ رجال غیب تھے یا آدمی تھے فرشتوں کو انہوں نے رول آؤٹ کر دیا کیونکہ وہ اس ماحول میں ان سے نہیں ملنے آتے تو اب یہ میں نے دیکھا ہوا ہے ان کی کمنٹری کو ایک طرف رکھ دیجئے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں لہی یہ واقعہ میرے سامنے ہوا دوسرا واقعہ جو ہے وہ رئیس فروغ صاحب اور میں دونوں تھے دونوں اس کے گواہ ہیں کہ ہم لوگ قائد آزم کا مزار جو ہے اس کے فٹ پات پہ وہ نمائش کی طرف اس کے فٹ پات پہ کھڑے ہوئے تھے ہم تینوں ہاں ایک پان کی دکان پہ سگریٹ لے رہتے تو اتنے میں وہاں جیسے ایک حجوم سا آگیا مجازیب کا تو جو لوگ سن ستر کے آس پاس قائد آزم کے مزار سے واقفیت رکھتے ہیں تو وہ یہ جانتے ہیں کہ وہاں نشائی اور مجازیب اور ملنگ وغیرہ یہ دیرہ دیے رکھتے تھے تو وہ جو ہے وہ ایک حجوم سا آیا اور ہمائی طرف بڑھا اور وہ سب مجذوب تھے تو ان میں سے ایک آدمی جو زیادہ عمر کا تھا وہ جیسے بہت منظم انداز سے وہ ہمائی طرف بڑھے اور ان میں سے پھر ایک حد پہ پہ پہنچ کے وہ دس بیس آدمی جو تھے وہ رک گئے اور ان میں سے ایک آدمی آیا اور آ کے قمر جمیل صاحب کو سلام کیا تو رئیس فروغ صاحب نے سمجھا کہ سگریٹ لینے آئے تو انہیں سگریٹ کا پیکٹ تھمایا تو انہوں نے کہا ان سے دلواؤ تو قمر جمیل صاحب سے کہا کہ آپ دے دیجئے اب قمر جمیل صاحب بھی بلکل ہی حق بکہ تو انہوں نے سگریٹ دی تو اس نے سگریٹ لے کر انہیں کہا بادشاہ سلامت اب یہ ایک عجیب فقرہ تھا تو رئیس فروغ صاحب اس کو الگ لے گئے انہوں کہا کہ رئیس فروغ صاحب کو بڑا تجسس تھا اور وہ خود بھی پر اسراریت وغیرہ کو پسند کرتے تھے تو انہوں جائے پوچھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے کہ تم نہیں جانتے یہ آدمی ہمارا بادشاہ ہے یعنی شہنشاہ مجازیب ہے یہ کہ وہ اپنا بنگلہ ڈالتے جو ناشتے گاتے واپس چلی یہ واقعہ ہمارے سامنے کا ہے اب اس میں مطلب بہت مرتبہ بڑا عجیب تا لگتا ہے کہ کیا سمجھیں ہم انہیں مطلب بہت مشکل اب وہ ٹھیک ہے کہ اس واقعے کے بعد انہوں نے مجازیب کا جو دربار لگاتے تھے وہ ہر سال اس کے واقعات ہمیں سنائے یہ کہ کہ آج تم میرا یہ راز جاننے کے لائق ہو گئے ہو تو وہ اپنے پورا جو پیچھے کا جو اجلاس اور اس میں فیصلے وغیرہ سنائے تو اب یہ دونوں چیزیں کہ وہ پہلے سمجھی نہیں رہے کہ یہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے جب ہو چکا تو انہوں نے اس کو ایک پورا جیسے ایک ہائرارکی میں پیش آنے والی ایک چیز بنا کے دکھایا تو یہ مطلب سچی بات ہے کہ ایک بالکل ستھی آدمی کا سچ جیسے ایک پھٹا ہوا دودھ ہوتا ہے جسے آپ پی نہیں سکتے اور ایک گہرے آدمی کا مبالغہ بھی جو ہے وہ کم اس کم ایسا شربت ہوتا ہے جو آپ کو کہیں اور نہیں مل سکے گا اس کا کیا ہوا مبالغہ بھی آپ کے اندر خوبصورتی کی پہچان بڑھا دے گا آپ کی شخصیت میں کوئی گہرائی ہوگی وہ دریافت کر کے اسے عمل ملا کے دکھا دے گا اور آپ کے اندر وہ ذوق تعلق پیدا کر دے گا جو معاہدے کی طرح نہیں ہوتا مطلب وہ ایک لحاظ سے غیر مشروع ہوتا ہے تو یہ سب واقعات اور یہ گویا میں مجھے معلوم ہے کہ سب ایسے ہی ہوگا لیکن اس کے باوجود میری اندر یہ ہمت نہیں ہو سکتی تھی کہ میں اس پر تنہائی میں بھی جا کے غور کرتا کہ یار یہ قمر بھائی کس غلط فہمی میں مفتل نہیں ہر چیز اچھی تھی ہر چیز جو ان سے آتی تھی میری طرف ان کے لفظوں کی صورت میں ان کے ساتھ گزرنے والے میری شخصیت کے افلاس کو دور کرتی تھی تو یہ کیسے لوگ ہوں گے جن کی اس طرح کی خیالی کہانیاں ہیں یہ بھی ایک روحانی اور اخلاقی اور جمالیاتی افادیت رکھتی ہوں تو اللہ ان کی قبر کو روشن رکھے یہ میں تو جو نکات میں نے لکھے تھے کہ یاد رہیں اس میں سے صرف دو باتوں پہ میں نے آج گفتگو کی ہے اگر کسی کی فرمائش آئی تو ان کی شخصیت پر پوری گفتگو بھی کروں گا ایسی شخصیت نہیں دیکھی مطلب یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹیڑھا بھی سیدھا ہوتا ہے ایک محاورہ ہے نا کہ بڑوں کی ٹیڑھی بات بھی سیدھی کر دیتا ہے اللہ تو یہ ایسے ہی تھے ان کا ٹیڑھا بھی سیدھا ہوتا ہے اور پھر ہمیں کیا معلوم تھا کہ محبوبوں کی اتنی قسمیں ہوتی ہیں قمر جمیل صاحب سے میں اگر نہ ملتا اور اتنا ان کے قریب نہ ہو پاتا تو مجھے واقعی احساس نہیں ہو سکتا تھا کہ محبوبوں کی اتنی قسمیں ہوتی ہیں اور پھر وہ جو ہر محبوب کی ہر قسم میرے اندر کے جو میرے اندر کا سب سے بڑا جذبہ وجود ہے یعنی محبت اس میں کس کس طرح کے سبسٹینشیل یا آرائیشی اضافے کرتا ہے تو میں تو ان کا بڑا احسان مند ہوں کہ انہوں نے ایک اہر پن کی تصور سے نجات دلائی انہوں نے سچ اور جھوٹ کے فرق میں جو گہرائیاں ہیں اور جو نذاکتیں ہیں وہ واضح کی اور ان کی وجہ سے مجھے یہ پتہ چلا کہ مبالغہ جو صحیح نیت کے ساتھ روحانی عرج کے کنسٹرکٹ میں سے پیدا ہو جانے والے خام واقعات سے بڑی حقیقت ہوتا ہے تو اس کا تاثر بھی بڑا ہوتا ہے تو بس اللہ ان کو آگے کی منزلیں آسان فرمائے میں انشاءاللہ ان کے پر گفتگو اور بھی کروں گا تاکہ یہ آخری زمانے میں کیا ہو گیا تھا ان کے ساتھ وہ ساری سوانے آ جائے موسیقی موسیقی